کیا صدر وزیر آزم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی مستقبل قریب میں وزیر آزم شہباز شریف سے قومی سملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں ایک ذریعہ نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان دس سے زائد اتحادیوں پر مشتمل شہباز حکومت کو آخری دھچکہ دینے کے لئے اس پر سنجیدگی سے غور و خوص کر رہے ہیں اس کا مقصد قبل از وقت اندخابات کے نقاط کے لئے سیاسی بہران پیدا کرنا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان اور سابق وزیر اطلاع فواد چودری نے رابطہ کرنے پر اس ماملے پر پارٹی کی مشاورت کی تصدیق کی انہوں نے دینیوز کو بتایا کہ چند ہفتوں میں پی ٹی آئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے بازابطہ طور پر مطالبہ کرے گی کہ وہ وزیر آزم شہباز شریف سے قومی سملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لئے کہیں فواد چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے کچھ اتحادیوں سے رابطے میں ہیں شہباز حکومت میں اہم اتحادیوں کے خلاف این پی اور ایم کی ایم کے غصے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر کی طرف سے وزیر آزم کو دو ہفتوں میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لئے کہا جا سکتا ہے اس کیس میں آئین کا آرٹیکل نائنٹی ون سیون متعلقہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر آزم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا لیکن صدر اس شک کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گا تاوقت یہ کہ اسے اتمنان نہ ہو کہ وزیر آزم کو قومی سملی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے جس صورت میں وہ قومی سملی کو طلب کرے گا اور وزیر آزم کو اس عملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا اس زمان میں جب سیاستدان اور آئینی ماہر وسیم سجاد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ جب صدر وزیر آزم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتا ہے تو اسے ایوان کے مجموعی ارکان کی اکثریت کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو موجود ہوتے ہیں ان کے اکثریت کا ووٹ لینا ہوتا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر آزم کے انتخاب کے لیے مجموعی ارکان کی اکثریت سے ووٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تہام آرٹیکل نائنٹی ون سیون میں صرف موجود ارکان کی اکثریت کا ووٹ لینا ہوتا ہے جبکہ آرٹیکل نائنٹی ون فور وزیراعظم کے انتخاب سے متعلق ہے اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم قومی اسملی کے کل عرقین کی تعداد کی اکثریت رائے کے ذریعے سے ہی نامزد کیا جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلے رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پہلے دو ارکین کے درمیان میں دوسری رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا اور وہ رکن جو موجود ارکین کی اکثریت حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیراعظم کے طور پر اعلان کیا جائے گا مزید شرط یہ ہے کہ اگر دو یا زائد ارکین کی جانب سے حاصل کردہ ووٹ کی تعداد مساوی ہو جائے تو ان کے درمیان مزید رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا تاوقت یہ کہ ان میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ حق کے رائے دہی حاصل نہ کر لے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے